ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جاپانی اور پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر ٹیکسلا کے درمیان احترام اور عقیدت کا پچیس سو سالہ پرانا رشتہ بتائیں گے ویورز ٹیکسلا ہندوستان کا قدیم ترین شہر ہے یہ شہر چھتیس سو قبل مسیح سے موجود ہے ہندووں کی مقدس کتاب میں اس شہر کا نام تشکلہ لکھا گیا ہے اور اسے گندارہ ریاست کا دارالحکومت قرار دیا گیا ہے یہ ریاست افغانستان کے صوبہ قابل و کندار تک پھیلی ہوئی تھی پانچ سو سولہ قبل مسیح اس شہر پر ایران کے عظیم بادشاہ دارا اول نے بھی حکومت کی تھی جس کے سکے بھی موجود ہیں چوتھی صدی عیسوی میں جب بودھ مت شروع ہوا تو تشکلہ شہر کے لوگوں نے بودھ مت اختیار کر لیا تھا تاریخ دانوں کے مطابق چار سو تریاسی قبل مسیح میں جب مہاتمہ بھدا کی موت کشن نگر میں ہوئی تو اس وقت ہندوستان آٹھ ریاستوں میں تقسیم تھا بودھ مت کے پیروکاروں نے بودھ کی راک کو آٹھ حصوں میں بانٹ کر آٹھ ریاستوں کے اسٹوپاس میں دفن کر دیا بودھ کی راک میں سات دانت ملے تھے جو جلنے سے بچ گئے تھے ان کی سات میں سے تین دانت موجودہ ٹیکسلا یا اس زمانے کے تشکلہ میں رکھے گئے تھے یہ چار دان ٹیکسلا کیوں لائے گئے اس کی وجہ بہت دلچسپ تھی ٹیکسلا کے اندر بودھ مذہب کی یونیورسٹی تھی اور کشن نگر کے بعد بودھ مذہب کا سب سے مقدس شہر تھا بودھوں نے مہاتمہ کی زندگی میں یہاں پہلی بودھ یونیورسٹی قائم کی تھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی بودھ مذہب ٹیکسلا کے بودھوں کے پہلے تبت پہنچا پھر کوریا سے چین پہنچا تھا اور چین سے جاپان پہنچا تھا ٹیکسلا کے رہب تبت چین اور کوریا اور جاپان پہنچے تھے ان کی یہی کوشش تھی کہ جنوبی ایشیا کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا یعنی جاپان تک بھی بودھ مذہب پھیل گیا ٹیکسلا دھائی ہزار سالوں سے بودھ مذہب کا سب سے مقدس شہر رہا ہے ٹیکسلا جاپانیوں کے لیے اس لیے یہ عقیدت کا مرکز ہے کہ جاپان میں جو پہلے بودھ رہب گئے تھے وہ اسی شہر کی یونیورسٹی کے فارغت تحصیل طالب علم تھے جو اپنے ساتھ بودھ کے تین دانت بھی لے گئے تھے جان مارشل نے انیس سو تیرہ میں ٹیکسلا یادگار کی کھدائی شروع کی تو حیرت انگیز طور پر چار دانت دریافت ہوئے تھے جان مارشل نے واسرائی کو یہ دانت پیش کی اور واسرائی نے ایک دانت اڑیسہ میں رکھوایا اس دانت کی وجہ سے ابھی بھی اڑیسہ بودھ مت کے سب سے پرجوش مقام میں سے ایک ہے دوسرا دانت چٹا گانگ پہنچ گیا دیگر دو کو ٹیکسو میں رکھا گیا تھا بودھ کے دوسرے تین دانت سری لنکا چین اور تائیوان کا سفر کرتے تھے اور بودھ مت کے مقدس مقامات بن گئے تھے سری لنکا کا دانت کینڈی میں ہے اسے سونے کی دیوار کے پیچھے سونے کے خانے میں رکھا گیا ہے کوئی بھی براہراس اس کا دورہ نہیں کر سکتا ہے عیوب خان نے ایک دانت جاپان کو توفے میں دے دیا تھا یہ توفہ جاپانی عوام اور بادشاہ کے لیے کسی بھی صورت ہمارے حجرہ اسود سے کم نہ تھا اس توفہ کو وصول کرنے کے لیے جاپان کے بادشاہ بزاتے خود ائرپورٹ پر تشریف لائے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جاپان کا بادشاہ کبھی کسی صدر کے پروٹوکول میں کھڑا نہیں ہوتا چاہے وہ امریکی صدر ہی کیوں نہ ہو مگر اس دن جاپانی بادشاہ پاکستان کے پی آئی اے کے جہاز کے اعترام میں کھڑا تھا جاپان کے بادشاہ نے بودہ کا یہ دانت خود وصول کیا تھا ائرپورٹ کے باہر لاکھوں لوگ اس توفہ کو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے اس دانت کو کاماکورا شہر کے ایک خاص مندر میں رکھا گیا تھا جاپان اب بھی اس توفہ کی ویسے پاکستان اور پاکستانیوں کا احترام کرتا ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس مہاتمہ بودھ کے دو دانت ہیں اور یہ دونوں سب سے زیادہ دانت ابھی تک ٹیکسلا میوزیم میں موجود ہیں یہ دونوں کتنے مقدس ہیں ذرا اسے مثال کے طور پر لیجئے پاکستان اس دانت کو دو مرتباسی لنکا سے لے کر سن دوہدار سولہ اور دوہدار اٹھارہ میں لے گیا تھا لاکھوں افراد نے ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا صدر اور وزیر اعظم آئے اور اس کا استقبال کیا اور لاکھوں افراد کتار میں کھڑے ہو گئے وہ کھڑا ہوا اور ان سے ملنے گیا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ٹیکسلا بودھستوں کے لیے کتنا اہم ہے آپ ٹیکسلا میں جولیاں جاتے ہیں آپ کو وہاں پر ناف کے سراخ والی بدھ کا مجسمہ مل جائے گا اس نے اپنی انگلی اس سراخ میں ڈھالی اور تندرستی کی دعا کی وہ شفاہ ہے یہ مجسمہ پوری دنیا میں ایک ہے اور اڑھائی ہزار سالوں سے جولین میں پڑا ہے جولین کی دیواروں میں بھی بڑی تاک ہے ان کو ذہنی خلیات کہا چاہتا ہے اور یہ بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہیں پاکستان میں اس وقت بدھ کے لاکھوں مجسمے اور بدھ کی راکھ ہیں ہماری تاریخ تقریبا نو ہزار سال پرانی ہے یہ پاکستان میں بدھ مت کے سب سے قدیم اساسے ہیں اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری جین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ